رحمان رہی ہیں علیزے الوی بلوگز کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اور لوکی کی ریسپی اس کے لیے ہمیں ڈیڑھ کلو چکن چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں دو جائیں گے اس کے اندر یہ رف کٹنگ کی ہوئی ٹیماٹر جائیں گے یہ چار سے پانچ عدد ہری میچے جائیں گی یہ ہر دنیا ایک مٹھی کے قریب جائے گا اس میں تین سے چار پڑے پیاز جائیں گے پیاز اس میں تھوڑی زیادہ جاتی ہے کیونکہ کچھ لوکی کے ساتھ اس کے اندر ایڈ ہوگی کچھ مسالے میں ہمیں چاہیے ہوگی اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ہافٹی سپون ہلدی کا چاہیے ہوگا یہ ایک ٹیبل سپون ہمیں لال میچ چاہیے ہوگی یہ ایک ٹیبل سپون ہمیں خوشک دھنیا چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون ہمیں زیرا چاہیے ہوگا ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا چاہیے اور یہ تھوڑے سے لسن چاہیے آئیے اب دیکھتے ہیں تیاری کیسے ہوتی ہے یہ تقریباً پونہ کپ کے قریب ہم اس میں آئل ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے ہم پیاس اور کٹی ہوئی لیسن یہ سلائس کی ہوئی ساری پیاس ہے اس میں سے ہاف سے تھوڑا کم ہم اس میں شامل کر لیں گے یہ دیکھیں گے یہ ہماری پیاس ہے وہ تھوڑی ساپت ہو رہی ہے ہم نے اس کو پینگ کرنا ہے نہ گلابی نہ براون کچھ کی نہیں تھوڑی ساپت ہو جائے تو اس میں ہم نے یہ کوٹی ہوئی رسن کوٹوں میں ڈال دینا ہے ہمارے پاس جو ادرت کا پیس ہے اس کے ساتھ ہم نے کوٹ لینا ہے خوشک دھنیا اس کے ساتھ ہم نے زیرا اور ہری میں چاہیے یہ ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کر کے کوٹ لینا ہے ان کا پیسٹ نہیں بنانا ہم نے صرف دردت آسا ان کو سب کو کوٹ لینا ہے ابھی ہم اس کے بعد شامل کرتے ہیں اس میں چکن یہ تھوڑا فرائی ہو گیا ہے تو خوشبو آنے شروع ہو گیا اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ کماٹر اس کو تھوڑا مزید بھونیں گے دیکھیں جی اس میں جو مین گریڈیونٹ جیس ہے زائی کا آتا ہے اس کے نمک اس کا کو ہم نے نام ہی نہیں لیا یہ دیکھیں ہم نے اب ہلڑی اور نمک یہ دونے ساتھ کے لے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ سوپ میس بھی جاہل گئیں گے نمک اس میں ایک چمچ کیا ہے اپنے ذائقے کی ساتھ سے آپ دیکھ لی جائے آپ کو کم لگے تو اور ڈال لی جائے زیادہ لگے تو آپ اس کو پہلے ہی کم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کھانے میں زیادہ فیل ہوگا یہ دیکھیں جی ہمارا چکن تقریبا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمارے لوگ کی اور غیاز اب اس ٹائم پہ ہم شامل کریں گے یہ لوگ کی اور پیاز دونوں یہ تو ہمارا سارا فل ہو گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ ہمارا بنتے کیسا بنتا ہے اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے پھر ہم اس کو تین سے پانچ منٹ کا پریشر لگا دیں گے یہ ہم نے تین سے پانچ منٹ کا پریشر دیا تین منٹ بھی کافی ہے چار منٹ دے لیں گے یہ لوگ کی اور چکن ملکے بلکل بڑے اچھے سے گال چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ جو ہم نے ادرک، ہریمیچ، پشک دھنیا اور زیرہ اٹھ کے رکھتا ہے ہم نے شامل کر دیا ہے یہ بڑی آسان اور مزیدار ریسپی ہے بلکل سنپل چی ہے اس میں زیادہ مسالیں نہیں ڈالیں اور زیادہ گھیو بھی یوائل بھی نہیں جائے گا اس کے ساتھ ہم یہ کسوری ملکے شامل کر دیں گے اگر آپ کو اس طرح تھوڑا تھوڑا شوربہ رکھنا ہے تو بھی لوگ ریل انگوڈ اس ٹائم پہ آپ چیک کر لیں آپ کا نمک پورا ہے اگر اور نمک کی ضرورت ہے تو اس میں اور نمک شامل کیا جا سکتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا اس میں نمک شامل کروں گی تقریباً 1.5 ٹی سپون اور سا راگیا اس کے اندر جانا آپ کوانٹیٹی کے حساب سے اپنے مسالوں کو بلکل برابر رکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو بہت زیادہ کشک نہیں کرنا ہے ابھی ہم تھوڑا سا اس میں پوری انڈر بھی ڈال لیتے ہیں اس کے ٹیسٹ کو دوبالک کر دیتا ہے اسی طرح زیرہ بھی میرے خیال میں تو ایسے ہی ہے اب آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے ہماری ڈش ریڈی ہوگی اب آپ کو دشاوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری چکن اور لوکی کی ریسپی بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی آپ بنائیں اور مجھے بھی اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ آپ کی کیسی بنی ہے بلکل سیمپل اور آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کوئی زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بلکل ہلکی پھلکی سی ہے چائے پیشنٹس پہ کھائیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے آج کل کے موسم میں لوکی بہت بڑی نعمت ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بیرز بیرز زیادہ بیرز بیرز